جہاں ان کے خانوادے میں ان کے جدے دریب داپ ٹیلوی کے شاکرد رہ چکے ہیں جہاں ناک کے حوالے سے داپ ٹیلوی نیمہ میں ہون رضا کو قرار دیا قیدہ کیوں پیش دیا تھا کہ ملک سفر کی شاہید ان کو رضا مسلم جسم تاگئے اور سکھیں بٹھا دیئے ہیں اسی خانوادے کے جشب شرعہ حضرت اعلانہ توقیر رضا صاحب جن کو آپ خفید کے روح میں لیڈر کے روح میں آئیے روح میں دیکھتے ہیں آئیے ان بروپریلی کے اور ان کے خانوادے کی جو ایک روایت ہے آج شائر کے روح میں ملاحظہ کرتے ہیں میں بڑے عطب اور احترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تجریب لائیں اور ایک کلام سے نواز اور احترام کے ساتھ ان سے دیر من آئیے کا zero چیز ہوت جمال حاضرین اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اتنی محبت ورحمت اللہ علیہ وسلم شکر گزار ہوں میں اپنے ان تمام دوستوں کا ان تمام بھائیوں کا جنہوں نے یہ عظیم و شان جشن منانے کا اور اس میں ہمارا بھرکور تعاون کیا اور میں اس کا بھی اطراف کروں کہ اس کا عظیم و شان جلسہ جو آپ دیکھ رہے ہوگا یہ اپنے وطن سے محبت کرنے والوں نے بڑے شوق اور توب کے ساتھ آج یہ یہاں منایا ہے اور میں نے چاہا تھا کہ اس میں میرا بھی کوئی صحابن رہے لیکن میری سے اسنی کوشش ہے کہ تمام ان کی مہمانوں کو آپ سے رو برو کرانے میں صرف حاضر کو آئے ورنہ انتظام آج کی افراجات ہوئے ہیں وہ سب ہمارے ساتھیوں ہمارے دوستوں نے وہ سارے انتظام آج کیے میں ان سب کا شکریہ آجا کرتا ہوں اچاریا جی بہت کمبہ سفر کرتے ہیں اور گھرے کی وجہ سے انہیں ڈرائیور پر بھروسہ نہیں ہوا تو یہ گھڑی خود چلانے لگے گھرہ گھرہ تھا بہت ایسا ایسا چلا کر آئے ہیں اور میں اسی انتظار میں تھا کہ جب اچاریا آجائیں کہ تب ہی میں مائک پر آؤں گا تو شاید کو نہیں ہوں لیکن شاید خضرات بھی ہوتا سیفر دائے ہیں تو میں نے بھی اپنی ذمہ داری سمجھی اشعار نہیں کہے ہیں تھوڑی سی تکبندی کرنے کی کوششت آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی اس سے پہلے جی آج تیسرا موقع ہے جب میں کچھ ایسے لکھ کر رہا ہوں تو کچھ دل میں بیچانیاں ہیں جذبات میں وہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں آج ہم نے کوشش کی کہ چشنے یوں میں جمہوریت ہے کچھ منظوم بھی کہ دیا جائے تو چھجک رہا تھا کہ سنایا جائے کہ نہ سنایا جائے تو میں نے انہوں نے اجازت نہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سنایا جا سکتا ہے اس کو اور اتنا سمجھ دینا کہ یہ سمجھ کے دی میری مو دیکھی بات نہیں کرتا اچھا لگے تبھی نہ دینا اچھا نہ لگے خاموش بیٹا ٹھیک ہے تو عرص کیا ہے کہ انسا کا جب خون بہا کر دیکھو گے انسا کا جب خون بہا کر دیکھو گے کیسے اس کو نظر ملا کر دیکھو گے الخط کی جب شما جلا کر دیکھو گے انفت کی جب شما جلا کر دیکھو گے غیروں کو تم اپنا بنا کر دیکھو اور عرض کیا ہے کہ ہم ہی نظر آئیں گے تم کو ہر جانب ہم ہی نظر آئیں گے تم کو ہر جانب چاہے جامعہ مسجد کی طرف دیکھ لو لال قلے کی طرف دیکھ لو لال قلے سے تخریر کرنے کا بڑا شوق ہے لیکن یہ لال قلہ تھی یا کس نے ہم ہی نظر آئیں گے ہم ہی نظر آئیں گے تم کو ہر جانب ہند کی جب تاریخ اٹھا کر دیکھو ہم ہی نظر آئیں گے تم کو ہر جانب ہند کی جب تاریخ اٹھا کر دیکھو گے اور عرض کیا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا فساد کرنا چاہتے ہیں ملک میں افرا تفریقہ ماحول بنانا چاہتے ہیں جنگ یہ فساد کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں ہندو مسلم پڑھوانا کر کے انگریزو والی راجنیتی کھیل کر بڑھو باٹو اور راج کرو تقسیم کرو اور راج کرو وہ والی راجنیتی اپناتے ہیں انہوں نے فساد کرنے کے لیے مسلمانوں کے جذبات کو پھڑکا دے کے لیے دین طلاق کا بل لائے ہیں ہم نے صبر کیا ریاکشن نہیں دیا تین سو ستر لائے ہیں ہم نے صبر نہیں کیا صبر کیا بابنی مسجد کا اتنا بڑا بے ایمانی بڑا سیسنر کیا گیا ہم نے صبر کیا کیونکہ وہ سارے نقصانات ہمارے تھے ہم نے صبر کیا لیکن اب صبری اس لیے نہیں ہوتا کہ نقصان ہمارا رہی ہے ہمارے دیش کا اپنے دیش کا صبر ہم سے بڑا سیسن نہیں ہوتا ہے تو تم نے بہت تھیر سے لائے تنگا کرانے کی کوشش کی فرصات کرانے کی کوشش کی لیکن ہم نے اپنے ملک میں امن و امان بنائے رکھنے کے لیے کوئی ریاکشن نہیں دیا اس کو من نے کہہ رہا کہ کوشش کی ہے کہ چھوکے گا ہر بار نشانہ چھوکے گا چھوکے گا ہر بار نشانہ چھوکے گا جب بھی ہوا میں تھیر چلا کر دیکھو اور اس بات کا دیر واپس ہو گیا ہے چلایا تھا جس میں عورتوں کے بڑے حمدرد بنے سے تین طلاق لے کر آئے تھے تین طلاق کس لیے لے کر آئے تھے سبرا منیم سوامی کی بیٹی کو کہیں طلاق نہ ہو جائے اور ایسے کتنی بیٹیاں ہیں در جاؤگے تم ایسے اجیالوں سے جب بھی اپنے گھر کو جلا کر دیکھو یہ ہمارے دیش کا نفطان کر رہے ہیں اور یہ دیش کا نفطان ہم سے پرداشت نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم دھنڈ کی پرواہ کیے بغیر ایک سے چوالیس کی پرواہ کیے بغیر اور میں تو پورے ذمہ دالے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کردیوں کی پرواہ کیے بغیر بھی ہمیشی طرح کھڑے ہوں گے لگا کے دیکھو روک کے دیکھو روک نہیں پاؤگے کیونکہ یہ دیش بھکتوں کا مجمع ہے دیشنے خطاروں کے خلاف پاؤگے ہم کو ہی تم میں مارے بطن پاؤگے ہم کو ہی تم میں مارے بطن نفرت کو جب دل سے مٹا کر دیکھو ایمانداری سے ایک بار ہمیں دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش تو کر لو اگر ذرا سے بھی انسادیت ہوگی ذرا سے بھی ایمانداری تو میرے دل میں ہوگی تو تم اعتراض کرنے پر مجبور ہو جاؤگے کہ ہندوستان کا مسلمان تنہا وہ قوم ہے جو اپنے دیش سے پیار کرتی ہے کیونکہ اس سے موقع ملا تھا جا سکتی تھی لیکن اپنے بطن کی محبت میں زنگے سساس سہے تقریفیں سہیں بیزتیاں سہیں لیکن اپنا بطن چھوڑنا گواران نہیں تھی آئینہ دکھا دیکھیں کوشش کر رہا ہوں اس کی فطرت میں سچ ہے سچ ہی بولے گا اس کی فطرت میں سچ ہے میری فطرت میں سچ ہے میں تو ہمیشہ تجھ بولتا ہوں الحمدللہ اس کی فطرت میں سچ ہے سچ ہی بولے گا آئینے کو جب بھی اٹھا کر دے گا حاصل میں بس ویروشی رکھ جائے گا حاصل میں کہتے پاکستان چلے جاؤ اس رہا میں ضرور کروں گا کہ اس لڑائی کو اس چت و جہد کو جیسنے کے لیے سی اے 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 ایک کو واپس کرانے کے لیے اینار کی ملک میں لاغو نہ ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہم اپنے بھی طریقے کار کے غور کریں ہمیں اپنی زبان ہمارا روح رکھتی چاہیے حکومت سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے انہوں نے ابھی تک اس لئے احتجاج ہو رہے ہیں انہوں نے ابھی تک کسی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی اس پر لانت پھیجنے کو دل چاہتا ہے کہ ہندوستان کی جنتہ پریشان ہے سب کو پر بیٹھتی ہے لانت ہے تم اپنے اہوانوں میں بیٹھ کر عیش کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ سب کا ساتھ سب کا بھی کاس تو اپنا بھی کاس کر رہا ہے دیش کو بھرمات کرنے کا کام میں کہتا ہوں مجھے ہٹانا چاہتے ہو مجھے ہٹانا چاہتے ہو مسلمان کو ہٹاؤگے تو بھر بس بچے گا اور بات مسلمان کی نہیں ہے اس وقت مسلمانوں سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پورے ہندوستان میں اس تھیئے کے خلاف وہیں جلائے ہوئے ہیں میں تمام اپنے حضور بھائیوں کو تہلیل سے مجھے بات پیش کرتا ہوں کہ اتنے عالم تیشتر اوہیوں کے خلاف انہوں نے قبر کرتی ہے اور ان کے خلاف پھر ہونے کا کام کیا تو مسلمانوں سے جنفرک کر کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہے اس کو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ حاصل میں پسزیرو ہی رہ جائے گا ٹوٹل میں جب مجھے گھٹا کر دے گا ہاتھ پسزیرو ہی رہ جائے گا تم اگر بھی رہ جائے گا ہمارے بھراک بھرا کام نہیں چل گا ہاتھ پسزیرو ہی رہ جائے گا توٹل میں جب مجھے گھٹا کر دیکھو دیڑھی چال چلوگے تیڑھی چال چلوگے تو پستا ہوگے دیڑھی چال چلوگے تو پستا ہوگے جب تیرے قانون بنا کر دیکھو دیش میں اپنے دیش میں اپنے امن و اما ہو ہر جانے یہ تو دنگے سساعت کراتے ہیں کبھی گائے گنا پر نہیں نہیں فسرے کھڑے کرتے اور آج عالم یہ ہے کہ ہمارے ملک کا چمڑا گوڑیوں کے بھاو ہو گیا ہے اور باہر سے چمڑا آیات کرنا پڑا رہا ہے امپورٹ کرنا پڑا رہا ہے ہم اپنا ایکپورٹ کرنا پڑا رہا ہے اور اب تمہیں امپورٹ کرنا پڑا رہا ہے یہ حالت دیش کی بناتی ہے ابھی ہمارے محمود پراشا صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے دیش کو کس کگار تک پڑا جاتی ہے مربادی کی کس کگار تک پڑا جاتی ہے تو دیش میں امن و اما ہو پھر جانے گا کب تم یہ تحریک چلا کر دیکھو دنگے فضاد کی تحریکیں تو چلائی ہے ایک بار امن و امان قائم کرنے کی تحریک چلا کر دیکھو تو تمہیں بھی اچھا رکھے گا تمہاری بھی بیچانی حضور ہوں گی اور مسلمان کے ساتھ جس دن مسلمان کو سمجھ رکھی کوشش کر لوگے اُت دن تمہارا طریقہ بھی بدل جائے گا تمہاری زبان بھی بدل جائے گا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لگاتے ہیں نا اور بیٹیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کون کر رہا ہے اور میں کہتا ہوں اگر بیٹی کو بلاسکار سے بچانا ہے تو اسلامی قانون ناسس کرو آدھا سب ان سے کہا کے اپنے بلاسکار سے نہیں کرو گے بیٹیوں کو بچانا ہے فازی ہونے کا نام نہیں لے رہی جھوٹ بولتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ خوابوں کو کب تک کم تعبیر میں لاکر دیکھو گے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ خوابوں کو کب تم تعبیر میں لاکر دیکھو گے چل پاؤگے تم بھی کتنی دور تلک چل پاؤگے چل پاؤگے تم بھی کتنی دور تلک رستے سے گر مجھے ہٹا کر دیکھو گے اور مہمائن شاہر آئے ہوئے ہیں میں نے بیچ پہ آپ کا صحیح اوقات کرنے کی کوشش کی ہے اب ایک بات سمجھیں مسرا سر میں ریپیٹ کو نہیں کروں گا کتنے شور بچاؤ کتنے شور بچاؤ میں ریپیٹ نہیں کروں گا اب سنو مقرہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آئے گی توقیر کی پھر توقیر نظر ہاں بین جب بین جب بین جب بین جب بین جب بین جب اللہ نے کچھ عقل دیا کچھ سمجھ دیا میں حالات کو وقت سے پہلے سمجھ لیتا ہوں اور اپسر میں نے کام وہی کیا ہے جو وقت سے پہلے ہو گئے لوگوں کی اس وقت سمجھ میں نہیں آئے اس سے ناراض ہو گئے لیکن آج لوگوں کو احساس ہوا کہ میرا مفیصلہ دورت تھا میرا مفیصلہ دورت تھا اور آج ایسے بہت سے لوگ شرمندہ تو ہیں لیکن اس شرمندی کا اثار کرتے ہوئے اور اور زیادہ شرم آتے ہیں آنا چاہتے ہیں لیکن شرم آتی ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے حملے کیے تھے کس مو سے جائیں کوئی بات سائے تھا تو آئے گی توکیر کی پھر توکیر نظر بوس کی جب ایندت کو ہٹا کر دیکھو آئے گی توکیر کی پھر توکیر نظر بوس کی جب ایندت کو ہٹا کر دیکھو گے میں آپ تمام حضرات سے تفاصل کرتا ہوں کہ جذبات بہت اچھی بات ہے لیکن اب ہم اس کے بعد مسلسل شاید یہ چوتھا پروگرام ہے جو ہم اس حوالے سے کر رہا ہے اور یہ جشن کا موقع ہے یہ جشن کا موقع ہے 26 جنوری ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارے دیش کے لوگ کنٹر کو ختم کرنے دینا چاہتے ہیں یہ فرقہ پرد ہمارے دیش کے لوگ کنٹر کو ختم کر دینا چاہتی ہے لوگ کنٹر کو ختم کر دینا چاہتی ہے ہم اپنے دیش کے لوگ کنٹر کے لیے جانتے لیے تپی چینے نہیں دیں گے لیکن اپنے دیش کے لوگ کنٹر کو ختم نہیں ہونے دیں گے اس لیے میں نے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میں نے بہت قیمتی شخصیات آپ کے لیے یہاں جمع کی آئے اور صبح آٹھ بجے دھندہ پہرائے جائے گا تک تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی اگر تم دیش کے لیے کی بھابنوں سے یہاں آئے ہو تو صبح آٹھ بجے تک یہاں میرا سہان دوں گی بھاگ ہوگے تو نہیں پکہ وعدہ کرنا تو تمہارے لئے لرجوں کا بھی انتظار کیا صبح صبح دھندہ پہرائے جائے گا اور راشتگان ہوگا تو بھی طرح نہ گئے جائے گا اس سے پہلے مشاہدہ خط حضر کے بعد انشاءاللہ جہاں جتنے ہمارے مسلمان ہائی ہیں استعمائی نماز پڑھائیں گے اور استعمائی دعا ملک اور ملت کے لیے بہت گرگڑا کے انشاءاللہ اور آج کی دعا مجھے یقین ہے کہ گرگڑا کے اگر رو رو کے اگر دعا مانگ جائے گی تو ہمارے ملک کی بھیسی کا راستہ پڑھیں گے تو میری آپ سے مابلوں سے یہ درخواست ہے کہ صبح نماز فجر میرے ساتھ پڑھنا اور امان صاحب جو دعا کرے اس پر آمین کرنا اس کے بعد جھنڈہ پہرائے جائے گا اپنی حق الوصلی کا ثبوت پیش کیا جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو اجازت ہوگی کہ آپ چاہتے ہیں السلام علیکم خدا حافظ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بہت بڑے بڑے نام نہیں بلائے جو آئے ہیں میرے یہ ہی بہت بڑے ہیں اور میں نے نئے شائر انٹروڈیوز کے رائے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل کے بہت بڑے ایسے شائر ہوں گے جن کی چھے چھے مہینے پہلے سے تاریخیں بھوک ہوا کریں بہت بہت شکریہ حضرت پولانا توفید رضاق صاحب حضرات بہت شکریہ